اِلْحَمَّدِ اللَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ اِنَّ فِي قَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْلَرْضِ وَاخْتِلَا فِاللَّهِ وَالنَّهَارِ لَآیَاتٍ لِعُلِ الْعَلْبَعَدْ صدق اللہ علیہ وسلم ناظرین ہم سورہ آل عمران کے ملک الآخر میں پہنچ چکے ہیں آج ہم کچھ سورہ آل عمران سے اور کچھ سورہ النساء سے انشاءاللہ بطلب کریں ان آیات کا ترجمہ یہ ہے زمین اور آسمانوں کی پیدائش میں اور رات اور دن کے باری باری سے آنے میں ان ہوشمند لوگوں کے لیے بہت نشانیاں ہیں جو اٹھتے بیٹھتے اور لیٹھتے ہر حال میں خدا کو یاد کرتے ہیں اور آسمان و زمین کی ساخت میں غور و فکر کرتے ہیں اور بے اختیار بول اٹھتے ہیں پروردگار یہ سب کچھ تو نے حضور اور بے مقصد نہیں بنایا ہے تو پاک ہے اس سے کہ عباس کام کرے پس اے رب ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے تو نے جسے دوزخ میں ڈالا اسے در حقیقت بڑی ذلت اور رسوائی میں ڈال دیا اور پھر ایسے ظالموں کا کوئی مدددار نہ ہوگا جنا پہلی بات یہ کہ ذکر ذکر جب مراسخ ہو جاتا ہے تو فکر میں ڈھل جاتا ہے اسی کی سوچ اسی کا دھیان بند جاتا ہے یہ جو قرآن مجید میں ذکر کا بار بار آنا ہے اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے کالیمات ایسے ہیں جو بار بار ہمارے من سے کہلوائے گاتے ہیں ازان دیکھتے ہیں بار بار سنتے ہیں اللہ اکبر کے کالیمات سبحان اللہ کے کالیمات اور پھر نماز میں سورہ فاتحہ بار بار تقرار بار بار کا یہ قول و قرار اییا کنا عبد یہ آپ کی اور صرف آپ کی ہم عبادت کرتے ہیں اور اییا کنا ستائین آپ سے اور صرف آپ سے مدد مانتے ہیں تو یہ بار بار کا تقرار بے معنی نہیں ہوتا ہے یہ انسان کی شخصیت میں آہستہ آہستہ اثر ڈالتا ہے تو ذکر جو ہے زبان سے اللہ کو پکارنا تصویح کی شکل میں سبحان اللہ کہتے ہیں حمد کی شکل میں الحمدللہ کہتے ہیں کہتے ہیں اللہ اکبر کہتے ہیں یا لا الہ الا اللہ کہتے ہیں یا اس کی جتنی بھی سورتیں ہیں اس سے ایک فکر بنتا ہے سوچ اور دھیان بنتا ہے اور پھر آگے فرمایا کہ اللہ کے ہوشمند بندے وہ ہوتے ہیں جو آسمان اور زمین کی پیدائش پہ غور کرتے ہیں سوچتے ہیں کہ یہ سب چیزیں کیسے وجود میں آگئیں اور ایک ایک چیز کو مشاہدے کی نظر سے دیکھتے ہیں اور جب غور سے دیکھتے رہتے ہیں دیکھتے رہتے ہیں تو یوں پکار اٹھتے ہیں رب بنا ما خلقتا حاضر باقیلہ اے ہمارے پردگار تُو نے ان چیزوں کو بیکار نہیں بنایا ہے یہ ایک نظام ہے یہ ایک مدبر کا نظام ہے کوئی چیز بیکار نہیں ہے اور یہ معلوم ہوا کہ قرآن ہمیں فکر کی مشاہدے کی تدبر کی تعاقن کی دعوت دیتا ہے میں پھر ارز کر دوں کہ اسلام اور قرآن کہیں ہمیں بلائن فیت اور اندھے عقیدہ کی طرف نہیں لاتے اس کی ہمارے ہاں کوئی گنجائش نہیں ہے اس لیے کہ یہ وہ کتاب نہیں ہے جو سائنس کے حقائق سے ٹکرا جائے نہیں سائنس دین فطرت سائنس فطرت کے متعلق نام ہے اور اسلام فطرت والی دین کا نام ہے کہ یہ دونوں جڑواں بہنیں ہیں اس لیے اسلام اور سائنس کہیں بھی آپس میں ٹکرا نہیں سکتے یہی وجہ ہے کہ ہمیں مشاہدے کی فکر کی اور تدبر تعاقن کی دعوت دی گئی آگے فرماتے ہیں کہ مالک ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا جو ایمان کی طرف بلاتا تھا اور کہتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم اور کہتا تھا کہ اپنے رب کو مانو ہم نے اس کی دعوت قبول کر لی پس اے ہمارے آقا جو قصور ہم سے ہوئے ہیں ان سے درگزر فرما جو برائیاں ہم میں ہیں انہیں ضرور کر دے اور ہمارا خاتمہ نیک لوگوں کی ساتھ کر خدا واللہ جو وعدتوں نے اپنے رسولوں کے ذریعے سے کیے ہیں ان کو ہمارے ساتھ پورا کر اور قیامت کے دن ہمیں رسوائی میں نہ ڈال بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف کرنے والا نہیں ہے جواب میں ان کے رب نے فرمایا میں تم میں سے کسی کا عمل جائے کرنے والا نہیں ہوں خواہ مرد ہو یا عورت تم سب ایک دوسرے کے ہم جنس ہو لہذا جن لوگوں نے میری خاطر اپنے وطن چھوڑے اور جو میری راہ میں اپنے گھروں سے نکالے گئے اور ستائے گئے اور میرے لئے لڑے اور مارے گئے ان سب کے قصور میں معاف کر دوں گا اور انہیں ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوگی یہ ان کی جزا ہے اللہ کے ہاں اور بہترین جزا اللہ ہی کے پاس ہے یہاں ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ مرد کو عورت کا اور عورت کو مرد کا ہم جنس قرار دیتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ ہمارے ہاں وہ یہ بحث کے بیچے نکلی ہے کہ عورت انسان بھی ہے یا نہیں ہمارے ہاں اس بحث کے کوئی ایک اندائش نہیں قرآن نے فیصلہ کر دیا کہ دونوں ایک دوسرے کے ہم جنس ہیں بعدکن من بعد ایک دوسرے کے ہم جنس ہیں آگے یوں فرمایا اے نبی دنیا کے ملکوں میں خدا کے نافرماند لوگوں کی چلت پھرک تمہیں کسی دھوکے میں نہ ڈالے یہ محض چند روزہ زندگی کا تھوڑا سا لطف ہے پھر یہ سب جہنم میں جائیں گے جو بدترین جائے قرار ہے برعکس اس کے جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرتے ہیں ان کے لئے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے مہریں بہتی ہیں ان باغوں میں وہ ہمیشہ رہیں گے اللہ کی طرف سے یہ سامان زیافت ہے ان کے لئے اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے نیک لوگوں کے لئے وہی سب سے بہتر ہے یہاں یہ معلوم ہوا کہ دنیا کی ظاہری شان و شوکر یہی سب کچھ نہیں ہے اور یہ میعار حق بھی نہیں ہے ہاں یہ درست ہے کہ غلب اسلام کو ہی ہے اسلام حکومت بھی دیتا ہے دولت بھی دیتا ہے امن بھی دیتا ہے تینوں چیزیں نہیں دی لیکن وہ وقتی طور پہ عارضی طور پہ کچھ دن تک ایک سمگلر ایک چور ایک اچکہ ڈاکو وہ بھی دادے ایش دے لیتا ہے اب اگر کوئی شخص کسی سمگلر کو یا ڈاکو کو دیکھ کے سمجھ لے تو یار زندگی گزارنے کا تو یہی طریقہ ہے کسی ہیروائن بیچنے والے کو اور اس کے محل کو دیکھ کے یوں کہہ لے کہ یا نصیبہ ہے تو اس کا تو یہ تو بے وقتی کی بات اس لیے کہ اس کا نصیبہ تو اسی وقت ہے کہ جب تک کہ قانون کے ہاتھ اس تک نہیں پہنچتے جو ہی پولیس کے شکنجہ اس کی گردن تک پہنچے گا اس کا نصیبہ وہ سیبہ سارا روح رسو چکر ہو جائے گا تو یہ مذرمین کی چلت پھرت ان کے تھاڑ بات بھئی ہاں مذرمین سمراد میری کچھ افراج بھی ہیں اور کچھ معاشرے بھی ہیں یہ چند روزہ ہے چند روزہ کا لطف ہے آگے سل کے اسی سورہ علی مران کے اختتام جس آیت پہ ہوتی ہے وہ بہت ہی عظم و شان آیت ہے اور وہ ان الفاظ میں ہیں یا ایہا اللہزین آمن اسورو وصابرو ورابطو واتق اللہ لعالکم تفیحون اے لوگو جو ایمان لائے ہو صبر سے کاملو باطل پرستوں کے مقابلے میں آمر بھی دکھاؤ حق کی خدمت کے لیے کمر بستا رہو اور اللہ کا تقوی اختیار کرو امید ہے کہ فلاح پاؤگے ناظرین اس آیت میں کیونکہ سورہ آلی مران کی آخری آیت ہے اللہ تعالیٰ نے اہلی ایمان کو چار باتوں کا حکم دیا ہے سبر ایہ اللہ جناہ مسبرو سبر کرو سابرو مصابرت کرو ورابطو مرابطت کرو واتق اللہ اللہ کا تقوی اختیار کرو چار چیزیں پہلی بات سبر سبر کے لفظی معنی باندھنے کے ہیں روکنے کے ہیں اور سبر تین تحیم کا ہوتا ہے سبر علی طاعت اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں جن جانا ثابت قدمی اختیار کرنا یہ سب ہے سبر عن المعاسی اللہ تعالیٰ کی نافر مانیوں سے اپنے آپ کو روکے رکھنا یہ بھی شبر ہے جی چاہتا ہے کہ یہ نافرمانی کر لیں اس سے اپنے آپ کو کھینچ کے زور لگا کے روکے رکھنا اور سبر علی المسائب مصیبت موج گئی تکلیف موج گئی اب اس پہ تکوی نان حاصل کر کے اپنے جی کو کھڑا کر کے اسی کا مطبع نہ ہو جائے اللہ کی رضا اسی میں ہے تو ہم بھی اس پہ راضی ہیں ہماری ہماری جوہر نے اپنے بیٹی کی بیماری پہ کہا تھا کہ اگر میری بیٹی کی شفا تشکو منظور نہیں مجھ کو بھی منظور تشکو منظور نہیں مجھ کو بھی منظور یہ ہے سبر علی المسائب تو یہ تو ہوا سبر آگر فرمایا مسابرت مسابرت کے میں ایک دوسرے کو سبر دینا ثابت قدم بنانا اور سب لوگوں کا مل کے ثابت قدمی اختیار کرنا اور دشمن کے مقابلے میں سیسا پلائی دیوار کی طرح سے ڈک جا اور تیسر حکم دیا مرابطہ مرابطہ اور عباد اس کو کہتے ہیں اس کے دو مفہوم ہیں ایک مفہوم تو ٹیکٹیکل ہے سرحدوں کی حفاظت ایک سرحد ایک چوکی دوسری چوکی تیسری چوکی چوتھی چوکی سب کا آپس میں رابطہ اور پتہ جلہ کے حساب چوکیوں نے مل کے سرحد کی ایک ایک انچ کو محفوظ بنا دیا اس کا مرابطہ کہتے ہیں مرابطہ کیا ایک شکل اور بھی ہے کوئی انفرادی کندقی وہ ہے نماز باجماعت کی حفاظت کرنا ایک نماز ہوئی اس میں گئے نماز پڑھائے بہت مزہ آیا آنے کو جیتا نہیں چاہتا تھا دکان پہ لیکن آ گئے جی کرا کر کے تو دکان پہ نہیں بیٹھیں گے تو شام وہ بچوں میں کیا کھلائیں گے وہ دکان پہ بیٹھا اسی نے بیٹھا دیا آ گئے اس لیے ورنہ جی تو وہی بیٹھنے کو جی چاہتا تھا چاہتا تھا کہ وہی بیٹھے تھے داغِ وارفتہ کو ہم رات تیرے کوچے سے اس طرح کھینز کھلائے ہیں کہ جی جانتا ہے کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ وہاں سے مکننے کو جی ہی نہیں چاہتا لیکن ابھی دنیا اسی کی بنائی ہوئی ہے اس بات یہ دنیا ہے اس میں آنا پڑتا ہے اس طرح کھینز کھلائے ہیں کہ جی جانتا ہے اب یہ ہوتا ہے کہ ایک نماز پڑھ لی مشہ میں آگئے دکان پہ بھی آگئے دفتر میں بھی آگئے اب دوسری نماز کی انتظار میں بیٹھے ہوئے وہ نماز پڑھ لی تو اگلی کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تو ایک نماز سے دوسری نماز سے اس نماز سے اس نماز سے ایک رابطہ پیدا ہوگئے اس خود مرابطہ کہتے ہیں رباد کہتے ہیں اور یہ بھی انسان کی شخصیت کی حفاظت اس طرح سے کی جاتی ہے جیسے کہ ایک لشکر اور فوجی چوکیاں سرحب کی حفاظت کرتی ہیں اور فرمایا چوتھی چیز ربطہ اللہ اللہ کا تقوی اختیار تقوی درمی اور بچمی کے معنی میں ہوتا ہے لیکن اس طرح سے درمی نہیں جیسے کوئی سام سے یا بچو سے شیئر سے وہ بھیڑیے سے درستا ہے دشمن سے درستا نہیں اللہ سے درمی کی کیسیتی ہوتی ہے جیسے کوئی اپنے محبوب سے درے محسن سے درے کہ میں کہیں اس کی نگاہ محبت سے گر نہ جاؤں یہ تقوی ہوتا ہے اور یہ در بہت کڑا در ہوتا ہے کہ میں تو اس کا ہوں وہ میرا ہے میری اس کے ساتھ ایک نسبت ہے ایک 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 حاضری ہے حضوری ہے ایک دل کا تعلق ہے یار کہ ہی میں نے یہ کام کر دیا تو اس کی نظر سے گر نہ جاؤ اس کے تعلق میں اس کی محبت میں کہیں کوئی کمی نہ آجائے یہ تقوی ہے جیسا کہ ہم ابھی آگے چل کے پڑھیں گے سورہ انیسا میں وہ بھی تقوی کے نام سے شروع ہوتی ہے سورہ انیسا عزیزان گرانی مجلی صورت ہے اور میں اس کی ابتداء اس کی ابتدائی آیات سے ہی کروں گا اس لیے کہ وہ اسی لفظ تقوی سے شروع ہو رہی ہے ارشاد گرانی ہے اے لوگو اپنے پروردگار کا تقوی انتیار کرو اسے درو یہاں تقوی سے کیا مراد ہے کہ اس کی لاج رکھو دیکھیں فرماتے ہیں کہ لوگو اپنے رب سے درو جس نے تم کو ایک جان جان سے پیدا کیا اور اسی جان سے جوڑا بنایا اور ان دونوں سے بہت مرد اور عورت دنیا میں پھیلا دیئے اس خدا کا تقوی استیار کرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنے حق مانتے ہو رشتے مانتے ہو اور رشتہ اقرابت کے تعلقات کو بگاڑنے سے پرہیز کرو یقین جانو کہ اللہ تم پر نگرانی کر رہا ہے فرمایا کہ وَتَقُ اللَّهُ اُسْ اللَّهُ کا تقوی اختیار کرو الَّذِينَ تَسَأَلُونَ بِهِ جس کا نام لے جس کا واسطہ دے کے تم رشتے مانگتے ہو نام محرم سے محرم بن جاتے ہو اللہ کے نام آتا ہے تو دو نام محرم ایک نام محرم مرد ہوتا ہے نام محرم عورت ہوتی نام محرم سے محرم بن جاتے ہیں اور اتنا مضبوط اور اتنا قریبی رشتہ اس سے زیادہ قریبی رشتہ تصور میں نہیں اللہ آتا ہمارے کی اس اللہ کا نام لے کہ تم نام محرم سے محرم ہو گئے قریب ہو گئے دور تھے قریب ہو گئے اللہ کا نام لے کہ تم نے نکاح کے بندھن میں اپنے آپ کو بان دیا اب اس اللہ کے نام کی لاج رکھ نا اللہ کا تقوی اختیار کو اللہ تو اب نبھاؤ وفا کرو اگر اللہ کا نام ملی اگر جفا کرنے لگ ایسا مت کرنا یہ تقوی کے خلاف ہوگا تو عزیزان گرانی یہاں تقوی کے مہین اللہ جو شرم رکھنے کے آگے چل کے فرمایا اگر تم یتیموں کے ساتھ بے انصافی کرنے سے درسے ہو تو جو عورتیں تم کو پسند آئیں ان میں سے دو دو تیر تیر چار چار سے نکاح کر لیو لیکن اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ ان کے ساتھ عدل نہ کر سکوگے تو پھر ایک ہی بیوی کرو سعودی عرب میں ہمارا ایک ہمسایہ تھا مجھے پتہ تھا کہ وہ بیوی کساتھ اکسات صلوپ نہیں کرتا مسجد جن بیٹھا ہوا تھا میرے پاس آیا کہتا کہ میں دوسری شادی کر لوں میں لیے جائز ہے میں لیکن نہیں کہ کہ قرآن میں تو اجازت ہے میں نے کہ تمہارا لیے لیے اجازت نہیں کہ 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 قرآن نے تو ساتھ لکھا ہوا تم تو ایک بیوی کے بھی مستحق نہیں اور قرآن نے کہا کہ اگر تم عدل نہیں کر سکتے تو ایک بیوی اور تم تو ایک بیوی کے ساتھ بھی عدل نہیں کر رہے ہو اس کے بھی مستحق نہیں ہے دو دو تین تین چار چار کا معاملہ جو ہے یہ اتنا آسان معاملہ نہیں ہے اور پھر ذرا غور فرمائیے کہ اس پہ اللہ تعالیٰ نے بہت شرائط لگا رکھی ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ کہا جا رہا ہے تو یہ محدود کیا جا رہا ہے لوگوں نے غلط سمجھا جب یہ کہا کہ اسلام نے تو ایک سے زیادہ شادیوں کی اجازت دی ہے ایسا نہیں ہے دوستو ایک سے زیادہ شادیوں کی اجازت تو اسلام سے پہلے موجود تھی لوگوں کے پاس تو تیس تیس چالیس چالیس عورت انجھے گھر میں ہوتی تھی اسلام میں تو صرف پابندی لگا دی ہے چار تک کر دیا ہے اس کو دیکھئے یہ ایک صاحب ہے ان کا نام ہے غیلان بن اسلام سقفی انہوں نے اسلام قبول کیا ان کی دس بیویاں تھی آپ نے کہا کہ دس بیویاں نہیں رکھ سکتے چار سجارہ نہیں کر سکتے شاید اطلاق دیں پڑھ گئے ایسے بہت سے لوگ آئے تو اسلام نے تو بہت بڑی تعداد کو کم کر کے محدود کیا چالیس چالیس پچاس پچاس کماشا بنائے ہوا تھا انہوں نے عورت کو کم کر کے چار تک کیا اور وہ بھی اس کی لئے شرائط لگائی ہیں ایسی شرائط جو کہ نمان نفیصد لوگ پوری نہیں کر پاتے اس لئے ایک سو زیادہ کی بنجائش نہیں بنتی ہے سوال کیا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی ساری بیویاں کم تھی اتنی ساری میں نے بس اتنا خود سمجھ کہ اتنی ساری بیویاں کہ بھی ذرا آگے بھی غور کیا تم نے کہ اتنی ساری بیویاں اتنی ساری شادی کیوں ہوئی کن حالات میں ہوئی ان کا کیا فائدہ ہوا تو اتنی سوچا میں نے کہ چاہید تو میں کبھی سوچا کہ حضور کی پہلی شادی کس عمر میں ہوئی اور کب تک ان سے نہیں بھایا یہ بھی پتہ نہیں حضی جان گرانی حضور نے پچیس برس کی عمر میں سیدہ خدیجہ سے شادی کی چالیس برس تھی اور حضور نے ان کے ساتھ اس وقت نبھا کیا جب تک زندہ رہی پیانسٹ برس کی عمر میں سیدہ خدیجہ اور پجاس برس کی عمر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ نے ان کے ساتھ نبھایا ہے اس کی شادی نہیں کی ہے ان کی وفات کے بعد آپ نے سیدہ سودہ سے شادی کی ہے جو عمر میں چون سال ہوگئے چون سال میں پہلی بیوی عمر میں پندرہ برس بڑی دوسری بیوی عمر میں پانچ برس بڑی چون سال اس کے بعد صرف ایک خاتون ہے جو کماری ہے جو آپ نے شادی کی سیدہ عائشہ ہے اور بس بقیہ سب معمر ہیں اور فوائد پہ جو غور کی دیکھ حضور کی شادی ابو سفیان کی بیٹی غملا سے ہوئی ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ وہ ہیں جو مسلسل حملہ کرتے رہے ہیں جنگ اہد میں وہی سے پس الار تھے جنگ اہذاب میں مسلمانوں کے خلاف وہی سے پس الار تھے راک میں دن کیا وقت مسلمانوں کا اہل مدینہ کا حضور دیکھی کہ جہاں ابو سفیان کی بیٹی عرملا کی شادی حضور سے ہوئی ہے تو قریش کے سارے حمیات ادھر دیکھئے جنگ یہود نے بہت تنگ کیا ہوا تھا بنو قرآن بنو مزہر بنو قریش تمام قبیلوں نے مسلمانوں خلاف سادش وں پر سادش کی خبر میں جا کے لئے لوگ باز نہیں آئے تو بنو قریش کے سردار کی بیٹی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی سے حضور کی شادی ہوئی حضرت سے یہ شادی ہوئی ہے پھر یہودیوں نے نہ کوئی سادش کی ہے نہ حملہ کی آرہ اور آگے بڑھئیے حضور نے ستر حفاظ اور قرآن مبلغین علماء نجد میں بھیجے اور نجد کے لوگوں نے ستر کے ستر کو شہید کر دیا پھر کیا ہوئی کچھ عرصے بعد آپ نے نجد کے سردار کی بہن مامونہ سے شادی کر لی اور سیدہ مامونہ رضی اللہ عنہ سے جب شادی ہوئی اس کے بعد نجد کی طرف سے کوئی مخالفت کوئی جفہ کوئی اس قسم کا واقعہ نہیں ہوا تو یہ باتیں ہمارے جانمے کی ہیں اگر آپ غور سے دیکھ یہ موقع نہیں بیان کرنے کو تفسیرات بیان کی اپنی کتاب خطبات حرم میں جو آپ غور سے دیکھ میں چاہیں وہاں پڑھ لیں واف دعوان الحمدل اللہ بیانی بیانی بیانی